ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم ڈیریکٹر چیتن آنند کو اپنی پہلی فلم نیچا نگر کے لیے کانس فلم فیسیول میں بیسٹ فلم اوارڈ ملا تھا چیتن آنند نے یہ فلم بنائی تھی 1946 میں نیچا نگر کو کانس میں بیسٹ فلم اوارڈ ملا لیکن یہ فلم باکس آفیس پہ نہیں چل پائی اپنی پہلی فلم نیچا نگر سے ہی دیش و دیش میں اپنا پرچم فیرا چکے فلم میکر چیتن آنند نے یوں تو آندھیاں افسر ٹیکسی ڈرائیور ہستے زخم ہیر رانجھا آخری خط اور خدرت جیسی یادگار فلمیں بنائی تھی لیکن دیش بھکتی کے جذبے کو لے کر چیتن آنند نے جو فلم بنائی وار فلم بنائی حقیقت اس فلم نے چیتن آنند کو ہندی فلم اتحاس میں ایک سشکت فلم میکر کے طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج کر دیا جب بھی حقیقت کا ذکر ہوگا تو چیتن آنند کا ذکر ہوگا جب بھی وار فلم کا ذکر ہوگا تب بھی چیتن آنند کا ذکر ہوگا جب بھی دیش بھکتی پورن فلموں کا ذکر ہوگا تو چیتن آنند کا ذکر ضرور ہوگا حقیقت ایک یادگار وار فلم تھی اور اس کے نگمیں اور بھی یادگار اور خوبصورت ہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو چیتن آنند نے وار فلم بنائی حقیقت نو جنوری 1965 کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد یہ فلم فلم لوز کے ذہن میں سما گئی یادگار فلموں کے اتحاس میں حقیقت بھی شامل ہو گئی اس فلم کی میکنگ کے پیچھے چیتن آنند کی نشتہ اور لگن ضرور ایک دلچسپ بات ہے اور دلچسپ جگیا سا کا وشہ ہے دوستو جیسے آپ سبھی جانتے ہیں فلم حقیقت کا سبجک تھا 1962 کا انڈو چائنا وار اس جنگ کے درد نے اس یدھ کے درد نے چیتن آنند کو ایک دم بیچین کر دیا تھا وہ ریسٹلیس ہو گئے تھے سررت پہ ہماری سینہ جھوچ رہی تھی پورا دیش راشتری بھاؤنہ کی راو میں بہ رہا تھا دیش کے کونے کونے سے جوانوں کی مدد کے لیے انگنت ہاتھ اٹھ کھڑے تھے اور ممبئی کی فلم انڈسی نے سوچا کہ انہیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور چیتن آنند نے اس سبجک پہ فلم بنانے کا ارادہ کر لیا اور جب حقیقت ریلیز ہوئی تو لوگوں کی دلوں کو چھو گئی اور یہ آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو 1962 کے انڈو چائنہ وار نے سارے دیش کو ڈسٹرف کر دیا اور فلم انڈسی بھی کچھ کرنا چاہتی تھی انہوں نے ممبئی میں وشال جلوس نکالے اور جوانوں کی مدد کے لیے پیسے اکٹھا کیے لوگوں سے ڈونیشن مانگے اور جوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے جلوس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا خود چیتن آنند نے پانسو روپے کا ڈونیشن دیا تھا لیکن وہ اسے بہت کم مان رہے تھے ان کا من اس بات سے خوش نہیں تھا انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ڈونیشن تو کوئی بھی دے سکتا ہے کوئی بھی عام آدمی دے سکتا ہے اور جب یدھ کی پراجے سے دیش کا من پوری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا چیتن آنند اپنے ڈھنگ سے دیش کے لوگوں کو دھلاسا اور ہمت بدھانا چاہتے تھے ان کا من بہت الجھا ہوا تھا بہت پریشان تھا تب ہی ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس سبجک پہ فلم بنائی جائے اس خیال کو چیتن آنند آگے کس طرح بڑھاتے ہیں اس پروجیکٹ کو آگے کیسے لے جاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو انڈو چینہ وار کی وجہ سے چیتن آنند بہت پریشان تھے ان کا من بہت الجھا ہوا تھا وہ دیش کے لیے جوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے تب ہی ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس سبجک پہ ایک فلم بنائی جائے انہوں نے اپنے کئی فینانسر سے اس سبجک پہ بات کی لیکن کوئی بھی فینانسر ان کے اس وار فلم پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا ان کا ماننا تھا کہ یہ محض ایک ڈاکیمنٹری فلم بن کر رہ جائے گی لیکن چیتن آنند اپنی سوچ پہ خائم تھے انہی دنوں ان کے کچھ دوست چندگڑ میں ایک جلوس نکالنے والے تھے وہ چاہتے تھے کہ چیتن آنند بھی چندگڑ کے اس جلوس میں شامل ہوں چیتن آنند وہاں گئے وہاں ان کی پتنی کی سہیلی میسیس برار نے انہیں ڈینر پہ انوائٹ کیا وہ پنجاب کے اس سمیہ کے مکہ منٹری پرطاب سنگھ کیروں کی بھتی جی تھی اس ڈینر میں پرطاب سنگھ کیروں بھی موجود تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ڈینر پہ چیتن آنند کی ملاقات پنجاب کے تدکالن مکہ منٹری پرطاب سنگھ کیروں سے ہوئی ان کی بھتی جی میسیس برار نے جب چیتن آنند کا کیروں صاحب سے پریجہ کر آیا تو کیروں صاحب بلکل سنٹیمنٹل ہو گئے بھاوک ہو گئے انہوں نے چیتن آنند سے کہا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں ہمارے بچے مر رہے ہیں اور آپ لوگ ناج گانے والی فلمیں بنا رہے ہیں اس پل اس سمیہ چیتن آنند کو جیسے موقع مل گیا انہوں نے فوراں اپنا پلان اور اپنی سمسیہ کیروں صاحب کو بتا دیئے پرطاب سنگھ کیروں نے ان سے پوچھا کیا آپ کی سکرپ تیار ہے چیتن آنند کے پاس کوئی کہانی تیار نہیں تھی لیکن انہوں نے پرطاب سنگھ کیروں صاحب کو جھوٹ بول دیا کی کہانی تیار ہے کیروں صاحب نے ایک ہفتے بعد کہانی سنانے کا سمیہ چیتن آنند کو دے دیا چیتن آنند کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ کہانی کا کوئی سوتر ان کے پاس نہیں تھا ہم باتیں کریں دل سے تہہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو پنجاب کے تدکالن مکھے منتری پتاپ سنگھ کیروں نے چیتن آنند سے کہا کی وہ ایک ہفتے بعد ان سے کہانی سنیں گے انہیں ایک سمیہ دے دیا چیتن آنند کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیلنج یہ ایک بہت بڑی چناؤتی تھی کیونکہ کہانی کا کوئی سوتر ان کے پاس نہیں تھا لیکن وہ اپنے فیصلے پہ ٹھکے رہے وہ کہانی کا سوتر کھوشنے کے لیے کار سے ایک آرمی کیم سے دوسری آرمی کیم کا چکر لگانے لگے اس دوران دھیروں فوجی جوان اور ان کے پریوار سے مل کر دھیروں جانکاری حاصل کی وہ شہید ہونے والے پریوار جن سے بھی ملے اور گھائل سینکوں سے بھی اور گھائل سینکوں سے بھی ایک ہفتے کے اندر اپنی ٹیم کے میمبرز کے ساتھ دور بھاگ کر یدھ کی کافی جانکاری حاصل کر لی تھی انہوں نے یدھ کی کافی جانکاری حاصل کر لی تھی چیتہ نالن نے یہ جانکاری کا کام چوبیس دسمبر سے اکتریس دسمبر انیسا باسٹھ تک کیا تھا اور ایک جنوری نارین سکتی تری کو جنہ پہ مکہ منتری کو کہانی سنانا تیہ تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چیتن آنن کی پنجاب کے تدکالن مکہ منتری پرطاب سنگھ کہہ رہاں سے ملاقات تیہ تھی ایک جنوری انیس سو تریسٹ کو جنہ پہ وہ جب مکہ منتری کے گھر پہنچے تو مکہ منتری اپنے کچھ کلیکس کے ساتھ پولیٹیکل معاملے پہ بات کرے تھے لیکن چیتن آنن کو دیکھتے ہی انہوں نے فوراں کہانی سنانے کے لیے کہا چیتن آنن نے اپنے سارے انبھاو کہنا سب کو سنائے جتنے سارے انبھاو انہوں نے محسوس کیے تھے دھیروں فوجی جوان اور ان کے پریوار سے مل کر چیتن آنن نے بہت ساری جانکاری حاصل کی تھی وہ شہید ہونے والے پریوار جن سے بھی ملے تھے اور گھائل سینکوں سے بھی اور ان سب سے مل کر چیتن آنن کو احساس ہوا تھا کہ فوجی کس طرح جیتے ہیں اور کس طرح اپنے دیش کے لیے جان قربان کا نکلی تیار ہوتے ہیں کیرون صاحب پوری خاموشی سے چیتن آنن کا انبھاو سنتے رہے تب چیتن آنن کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ان کے سارے انبھاو ایک کہانی کی شکل لے چکے ہیں اس دوران دونوں نے اپنا دنہ پورا کیا دنہ کے تھوڑی دیر بعد چیتن آنن نے کہانی پوری کی اور پرطاب سنگھ کیرون صاحب کی اور مخاطب ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کیرون صاحب کی آنکھیں آنسووں سے بھرائیں تھی کیرون صاحب نے ان سے پوچھا چیتن آنن مجھے بتائیے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو چیتن آنن کے انبھاو سن کر پنجاب کے تدکالن مکھ منتری پرطاب سنگھ کیرون کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیرون صاحب نے چیتن آنن سے پوچھا بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں چیتن آنن نے پیسے کی تنگی بتا دی میں اس فلم میں پیسہ لگانے کے لیے دسٹریبیٹرز سے انرود نہیں کرنا چاہتا میں یہ فلم دل سے بنانا چاہتا ہوں اپنے دھنگ سے بنانا چاہتا ہوں کیرون صاحب چیتن صاحب کی اس بات کے پیچھے مرم کو فوراں سمجھ گئے انہوں نے فلم کا پورا بجٹ بنا کر دوسرے دن گیارہ بجے ان سے ملنے کے لیے کہا دوستو ان دنوں سرکار فلموں کے لیے آرثک سہایتہ نہیں دیتی تھی پھر چاہے کوئی بھی سرکار ہو بھارت سرکار یا کوئی بھی راج سرکار لیکن کیرون صاحب نے ان سے کہا کہ وہ دوسرے دن بجٹ بنا کر گیارہ بجے ان سے ملیں دوسرے دن گیارہ بجے چیتن آنند دس لاکھ کا بجٹ بنا کر کیرون صاحب سے ملے دوستو یہ دور 1963 کا تھا مکہ منتری نے اپنی گیارنٹی دی اور پنجاب نیشنل بینک نے اس لون کی راشی صرف آدھے گھنٹے میں چیتن آنند کے نام پہ پاس کر دی دوستو حقیقت چیتن آنند بہت ساری باتیں and this is your favorite show ڈل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو پنجاب کے تدکالن مکہ منتری پرطاب سنگھ کہروں کی مدد سے چیتن آنند کو فلم حقیقت بنانے کے لیے آرثک سہایتہ مل گئی حقیقت کے پروڈکشن کی ساری آرثک بادھائیں دور ہو گئیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی دوران چیتن آنند ایک اور فلم ڈریکٹ کر رہے تھے دیوانند کی گائیڈ دیوانند کی گائیڈ کا انگلیش ورشن شوٹ ہو رہا تھا ساتھ ساتھ ہنڈی ورشن بھی شوٹ ہو رہا تھا دو الگ ڈریکٹرز تھے تیڈ ڈینیلز کی یہ انگلیش ورشن شوٹ کر رہے تھے اور چیتن آنند ہنڈی ورشن لیکن سیملٹینیسلی دونوں فلموں کو شوٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ دونوں ڈریکٹرز ایک ہی شاٹ ایک ہی سین شوٹ کرتے سمیہ الگ الگ دھنگ سے سوچتے الگ الگ انداز سے پکچرائز کرنا چاہتے الگ کیمرہ مومنٹس الگ شوٹ الگ فریمنگ اس وجہ سے دیوانند نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے انگلیش ورشن شوٹ ہوگا اور جیسے ہی دیوانند نے یہ فیصلہ کیا اور تب چیدن آنند نے اپنے بھائی دیوانند سے بات کی کہ بہتر ہوگا کہ ہندی گائیڈ کا ڈریکشن کوئی اور کرے اور وہ خود ایک الگ پروجیکٹ الگ فلم کنا چاہتے ہیں دیوانند اور چیدن آنند نے یہ بات میوچلی ایکسپ کر لی اور پھر گائیڈ کا ڈریکشن وجہ آنند کو سونپا گیا اور چیدن آنند نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی پوری انرجی پورا کانسنٹریشن فلم حقیقت بنانے میں لگا دیں گے ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو حقیقت کے لیے آرٹھک روپ سے نشچنت ہونے کے بعد چیدن آنند نے فوراں اس کے سکرپٹ کو فائنل روپ دے دیا اس بیچ فلم کے لیے سبھی آرٹس کو فائنلائز کر ڈیڑھ مہا کی ایک ملٹری ٹریننگ بھی ان آرٹس کو دی گئے اس فلم کے لیے چیدن آنند نے فائنلائز کیے دھرمیندر پریہ راجونش سنجیخ خان وجہ گولی آنند بلراز سہانی اس کے سنگیتکار تھے مدن موہن اور گیتکار کیفی آزمی دوستو چیدن آنند نے حقیقت کی زیادہ تر شیوٹنگ لدداخ کی اس رن بھومی میں کی جہاں یدھ کے بادل اس سمیے بھی چھنٹے نہیں تھے وہاں شیوٹنگ کرنے کی خاص اجازت تدکالین پرہان منطری شری جوالال نہرو کے کہنے پہ چیدن آنند کو ملی تھی اور دوستو سینہ نے بھی اس سمیے فلم حقیقت کی شیوٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا حقیقت چیدن آنند باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم حقیقت کا شیوٹنگ دو مہنے تک چلا اور اس کے بعد اس کی شیوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی دوستو نانین فوری سکس میں چیدن آنند نے ایک فلم ملائے تھی نیچہ نگر جسے کانچ فلم فیسٹیبل میں بیسٹ فلم کا اوارڈ بلا تھا نیچہ نگر چیدن آنند کی ایک ریالیسٹک فلم تھی لیکن دوستو لوگ سمکشک کرٹکس فلم حقیقت کو چیدن آنند کی سب سے بہترین فلم مانتے ہیں سریلے گیت سنگیت سے سجی اس ایموشنل فلم کے گیت آج بھی ہم گن گناتے ہیں ہو کے مجبور اس نے مجھے بھولایا ہوگا کر چلے ہم فیدا میں یہ سوچ کر اس کے در سے نکلا تھا حقیقت کے ان صداوہار گیتوں کو کون کیسے بھولا سکتا ہے ملن مہن اور کیفی آزمی کی سریلی جوڑی اس فلم کے سنگیت کیلئے بھی ہمیشہ فلم سنگیت کے آکاش میں چمکتی رہے گی فلم حقیقت بنا کر چیتن نانن نے ایک کلاسک وار فلم اپنے فلم لورز کو دی اپنے دیش کو دی چیتن نانن پہ حقیقت پہ باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو چیتن نانن نے بہت ساری یادگار فلمیں بنائی ان کی پہلی فلم نیچہ نگر 1946 میں بنی اور اس فلم کو کانس فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا اوارڈ ملا اس کے بعد انہوں نے دیوانند کے ساتھ نف کیتن پرڈکشن سے یہ فلم کا منشہ کر دی اور کئی فلمیں ان کے ساتھ بنائیں آندھیاں افسر ٹیکسی ڈرائیور ہستے زخم ہیر رانجھا آخری خط اور قدرت جیسی لا جواب اور بہترین فلمیں چیتن نانن نے بنائیں یہ سبھی فلمیں چیتن نانن کے لا جواب دیوانند کی مثال ہیں لیکن انہوں نے حقیقت بنائی وہ اس لیے بنائی کیونکہ وہ انڈو چائنہ وار سے بہت پریشان ہو گئے تھے بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے وہ کچھ کرنا چاہتے تھے جوانوں کے لیے فوج کے لیے دیش کے لیے اور انہوں نے کافی ریسرچ کیا اور پھر سکرپ لکھا پنجاب کے تدکالن مکہ منتری پرداب سنگھ کہہ رہاں کی مرد سے انہیں فیناس ملا اور انہوں نے یہ فلم بنائی حقیقت حقیقت ایک لا جواب فلم فوجیوں کے جذبات جوانوں کے جذبات آئمیاں اوفیسس کے جذبات ان کے فیملی کے جذبات ان کی سوچ ان کا دل ان کی سنسٹیوٹی ان سب کو پیش کیا فلم حقیقت میں تھنکنگ ڈریکٹر چیتن آنند نے دوستو فلموں میں آنے سے پہلے چیتن آنند دون سکول دہرہ دون میں پڑھاتے تھے اور جب وہ ممبئی آئے اعلی فورٹیز میں تو انہوں نے ٹھیٹر میں کام کیا فلموں میں بھی کام کیا ایسے ہیرو لیکن وہ فلم میکر بننا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے سپنے ساکار کیے چیتن آنند ایک مہان فلم میکر ایک مہان تھنکنگ فلم میکر دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا اجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہاتری شبہ خیر